این ایم ایل ایس لیگل ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدے آج ہم جو بات کریں گے وہ 38,700 کے اوپر جو ہوم آفیس کی طرف سے یا گورمنٹ کی طرف سے ایک اماؤنٹ لگائی گئی تھی کہ سپانسر کرنے کے لیے اتنی اماؤنٹ چاہیے لیکن لوگوں کے جتنے بھی لوگوں نے اس کی اوپر اعتراضات کیے اس کے مقابلے میں ہمارے مقبول ملک صاحب نے ایک خط لکھا تھا جو ہم نے پشلی ویڈیو میں ڈالا تھا انہوں نے ایک اپنے تحفظات دیئے تھے کہ یہ غلط ہے اس خط کے اندر ملک صاحب نے یہی کہا تھا کہ 38,700 جو ہے یہ انجسٹیفائی ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اب اس کے فوراں بعد ایک نئی ترمیم سامنے آئی ہے انہوں نے کچھ اماؤنٹ گرا دی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اماؤنٹ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ملک صاحب سے بات کریں گے آپ کے طرف سے بہت بہت شکریہ بھی کہیں گے ان کا یہ بہت کلوز آنکھ رکھے ہوئے ہیں تمام قوانین کے ساتھ بھی اور امیگریشن کے حوالے سے ملک صاحب بہت بہت شکریہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو کیونکہ کافی پٹیشنیں گئی اور آپ کو پتا ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا خط بھی ہم نے لکھا ان کو کہ یہ جو ایکسٹریم ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا اس نے کہا کہ ایک دم ریوارٹ نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ سپرنگ ٹوئنٹی فور سے جیسے سپرنگ اینی ٹائم آفٹر اپراب ٹھو تھو تھاؤزن ان ٹوئنٹی فور میں وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن مست بھی کر دیں گے اچھا اگر ٹوئنٹی نائن تھاؤزن سپرنگ میں ہوگی لیکن یہ تین سٹیجوں میں وہ کہتا ہے میں اب انکریز کروں گا ٹھیک ایک دم میں ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈرڈ پہ نہیں لے جاؤں گا ٹھیک تو سب سے پہلے سپرنگ سے یہ لازمی ہو جائے گا کہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ہو جائے گی ٹھیک ابھی بھی ٹائم ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پٹیشن کریں کہیں کہ ابھی بھی this is not the minimum wage is required یہاں تو minimum wage اتنی انکریز کر دیں کہ وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن لوگوں کو عام ہو جائیں ایدر ویہے they have to justify this amount میرے حساب سے جو minimum wage ہوگی اپریل سے وہ ٹوئنٹی ونٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹو تھاؤزن ہو جائے گی اچھا تو پھر بھی ٹوئنٹی نائن نی بنے گی لیکن یہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ہو جائے گی یہ ہی ساب لگا لیں کہ جنی ہے ڈاکٹر جو ہے نا جب وہ پرکٹس کے لیے پرکٹس پل کے لیے پہلے جاتے ہیں تو ان کی ٹوئنٹی ایڈ تھاؤزن ہے that is the starting salary پھر بھی چلے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن دیکھیں گے how this works now یہ ہوگی تو چلو it's better than 38,700 لیکن یہ انہوں نے تین سٹیج بنا دیئے ان کے اچھا پہلا سٹیج ہوگا کہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن from اپریل اچھا اس کا مطلب ہے جو لوگ آج اپریل میں کریں گے جتنے بھی وہ اب ٹوئنٹی نائن تھاؤزن پہ earning ہونی چاہیے ان کی چھے مہینے کی earning دکھانی پڑے گی یہ یاد رکھیں اس کے بعد سٹیج ٹو ہوگا 34,500 اچھا right اور سٹیج تھری پہ 38,700 کریں گے یعنی یہ جائے گا اسی amount پہ جو انہوں نے initialی بنایا ہے لیکن یہ کہلیں کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں this is what we call saving your face لیکن لودی صاحب ہونی ہے آج نہیں دو سال میں تین سال میں یہ وہ ہی کریں گے جو انہوں نے ابھی کر دیا ہے right تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ increase ہی بہت زیادہ ہے even 29,000 لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنہوں لوگوں نے اپنے spouses باہر سے مگانے ہیں نا ان کی earning جو ہے نا April 29,000 کہ spring 2024 میں 29,000 ہو گئی ہے اس کے بعد 34,500 اس کے بعد 37,700 لیکن ابھی تک stage 2 اور stage 3 کی بتاینے کے کب کرنی ہے یہ اب انہوں نے کہلیں کہ ڈاک میں رکھا ہے لوگوں کو لیکن less جیسے پہلے پٹیشن کی تھی دوبارہ پھر پٹیشن کرنی چاہیے اچھا یہ 29,000 جو آپ نے بتایا ملک صاحب minimum wage کو اگر calculate کیا جائے تو وہ اتنی amount نہیں بنتی کہ وہ اپنے sponsor کر سکے دیکھیں یہ تو ہم کہتے ہیں لیکن میرا جب figure آ جاتا ہے جب یاد کریں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ tax relief آپ نے جب دی ہوئی ہے کہ 12,500 پہ اس کے بعد tax لاتا ہے تو minimum wage ہی 12,000 کرنی چاہیے لیکن یہ دیکھو when they work something out up 29,000 you know یہ اس طرح work out کرنا ہے کہ کیا مارگی جا forward کر سکتا ہے چھوٹا موٹا دونوں husband and wife وہ رہ سکتے ہیں so this is what they will be calculating تو ناظرین یہ جو 38,700 تھا وہ انہوں نے ابھی temporary جیسے بتایا کہ 29,000 سے start ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کو انہیں بڑھانا بھی ہے ملک صاحب نے یہی کہا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی spouse کو wife کو بچوں کو بلانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس نادر موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہ جو 29,000 کی amount ہے جیسے ملک صاحب نے کہا آنے والے وقت میں یہ بڑھ سکتی ہے تو اس پہ ضرور دھیان دیجئے اور آپ کی جانب سے ہم ملک صاحب کا شکریہ بدا کریں گے اور اس 29,000 کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس میں کوئی سالڈ ریزل آپ کے پاس ہیں کیوں ضرور ہمیں لکھئے ہم پھر ملک صاحب سے کہیں کہ کوئی خط لکھیں اس کے اوپر بات کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ہوم آفیس یا جو ہماری دپارٹمنٹس ہیں رولز بنانے والے ان تک وہ بات پہنچے اور ہمارے مسئلے حل ہوں اور کہیں نہ کہ ہمیں بینیفٹ مل سکے اس وقت کے لئے اپنا بہتا خیال رکھی ہمیں دعا میں شامل رکھیے ملک صاحب کا بہت شکریہ 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 ملک 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 ملس لیگل تیوی